آپ نے جو بتایا تھا کہ اسمبلی کے ایریا میں وہ انٹرو ہو رہے تھے وہ تو اس ایریا میں آئے نہیں کام پہ آتی لیاقت پارک چوک پہ ان کو گرفتار کیا گیا جی اس کا پہر آپ پول لے لیں اور اس کا ڈیٹیل بھی لیں کیونکہ فلور کو دمرانی کرے فلور کو بلکل میں آئے چیز کو یہ ریٹن میں میرے پاس ایک ذمہ دار پولیس افسر کا چٹ ہے آپ اس پہ کریں کیونکہ ہاؤس کو غلط انفارمیشن دینا یہ بھی استقاق ہے موجود ہے ایک ایس پی رینک کا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ایک مٹ چاچا ایک مٹ مجھے بات کمپلیٹ کر لیں دیں پھر آپ بولیں اگر کوئی چیز سرکاری آفیسر اسمبلی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے چیئر سزا پہ جویز کر لیں جنرل سپیکر ایک موزز منسٹر کو یہ فلور پہ جو کچھ کریں گے وہ ریکارڈ ہوگا ایک موزز منسٹر کو ایک غلط رپورٹ ایک چٹ پہ لکھ کر کوئی بھی سرکاری آفیسر اگر یہ عرکت کرے گا چیئر کو اس موزز ایوان کو اور ایک منسٹر کو گمراہ کر کے ایک غلط بیانی کروانے کی کوشش کرے گا جنرل سپیکر اس کے لیے چیئر رولنگ دے اس آفیسر کو فوراں محتل کر کے اس کے خلاف انکواری سٹارٹ کرے گا میں آپ ہی کے بات جناب سپیکر صاحب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں اس کو پراپرٹی آف دا ہاؤس بنانا چاہتا ہوں آپ کے پاس بجوارا ہوں آپ ایکسپلینیشن کریں اگر اس نے غلط بیانی کی ہے اور غلط دیا ہے آپ جی سیکرٹی صاحب اس کو اپنا ہاؤس کا پراپرٹی بنائیں آئندہ ہاؤس بنائیں اور دوسرا انہوں نے پوچھا تھا کہ وومن پولیس سٹیشن ادھر بھی انہوں نے حوالہ دیا ہوا اور یہ اس کا دوسرا چٹ ہے کہ سٹی تھانہ میں وومن پروٹیکشن سیٹ وہ بنا ہوا ہے یہ وہ کر کے ہوم منسٹر اور آئی جی کو بیج دیں میں آپ کے پاس جناب سپیکر صاحب پراپرٹی آف دا ہاؤس کر رہا ہوں دونوں چٹ پھر آپ آگے آپ جو کاروائی کرتے ہیں اگر غلط بیانی کی ہے بالکل ایکسن ہونا چاہیے ہم آپ کو کہتے ہیں جی فائنس منسٹر صاحب جناب سپیکر ابھی بجٹ پیش ہوئی ہے اسمبلی کے کچھ اپنے قواعد و ضوابت ہیں اسمبلی بجٹ صرف پی ایس ڈی پی کمپوننٹ کا نام نہیں ہے بجٹ پورے ایک ہولسٹک اپروچ ہے کہ پورے صوبے کی جو جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کے لیے حکومت کو یہ استحقاق ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کی بجٹ بنائے ان کے لیے جو تجاویز دے اور پھر حکومت جو ہے اسمبلی کے سامنے اس بجٹ کو سب میٹ کریں اب اگر بجٹ اپوزیشن کا رول یہ ہے کہ اس بجٹ کو سکروٹنائز کریں اس کی جو ہے نوکس نکالیں اس کو بہتر بنانے کی تجاویز دیں اور جہاں جہاں پہ کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو حکومت کو جو ہے اس کی نشاندی کریں جناب سپیکر اب تاثر ہم جو ہے پورے صوبے کو یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بجٹ صرف اماری پابلک سیکٹر ڈیولومنٹ پروگرام کا نام ہے جس میں ایم پی ایس کو کچھ شیئر کم ملا کچھ زیادہ ملا اور جس پہ جو ہے ہم جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی زیادہ اپنا شیئر زیادہ بڑھائے جناب سپیکر میری آپ سے میری اپنی بہن بائیوں سے گزارش ہے کہ یہ تین دن چونکہ یہ اپنی بحث کے لیے رکھے ہیں اس میں آپ بہتر یہ ہوگا کہ بجائے یہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کرنے کے بجٹ ڈیبیٹ میں جو ہیں اس سالیں اور جتنے بھی کمی کوتا ہی ہیں ان کی نشاندی کریں اور بینگ حکومت ہم جو ہیں ان نشاندیوں کو جو ہیں کریکٹ کریں گے تو میری آپ کے توسط سے ان سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں اور اس کو جو ہیں تسلی سے ہم ڈسکس کریں دیکن بجٹ وزیراعالہ بلوچستان کے سامنے پیش نہیں ہوئے کنبلی کا کام ہے کہ اس کو سکرٹنائز کریں اس پہ جو ہیں اپنی تجاویز دیں اس کی جو ہیں نشاندی کریں اور اس کو ہم ایک اور رنگ دینی کوشش نہ کریں کہ ہم نے مطلب اس طرح کی تاثر دینے جا رہے ہیں کہ جی ہم بجٹ سرپ وہ ایک سو چھ بلین کی جو ہے وہ پی ایس ڈی پی ہے جس میں کچھ ایم پی ایس کے کچھ حلقوں کو ملا ہے کچھ حلقوں کو زیادہ کم ملا ہوگا تو میری آپ کے توسط سے اپنی بہن بائیوں سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں اور پھر جو بھی ان کی تجاویز ہوں گی وہ بے شک دے دیں وہ اسمبلی کے جو ہیں معزز رکن ہیں اسی طرح ایک عکومتی ٹریجوری عکومتی بنچ کے رکن کی ایسیت ہے اسی طرح جو ہے ایک اسمبلی کے سامنے ایک اپوزیشنی اپوزیشن بنچ کے جو ہیں رکن کی ایسیت ہے اس میں کوئی کتگر نہیں ہے کہ کوئی کسی فیمیل ہو یا اقیتی ممبر ہو یہاں پہ جتنے بھی ممبر آنے سب کی جو ہے ایکولی ایمپورٹنس ہے شکریہ رہاں مجھے گئے شکریہ منسٹر فانس